تلنگانہ کے وزیرالہ کے چندر شکھر رونی ریاست کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ لوگ ٹاؤن کے نفاظ میں تاؤن کریں کیونکہ یہ لوگ ٹاؤن کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے مقصد صحیح لاغ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے متاثر افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کا علاج کیا جا رہا اس کے علاوہ وائرس کے مریضوں سے جو لوگ رابطے میں آئے ہیں انہیں کورنٹائن کیا جا رہا اور یہ سارا کام بقاعدہ بنیاد پر ہو رہا ہے چیف منسٹر نے اہلداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بدائیں کہ لوگ ٹاؤن کی مدد کے دوران اشیاء ضروریہ کی کوئی قلیت پیدا ہونے نہ پائے اور نہ ہی ان کی سپلائی میں کمی آئے انہوں نے کہا کہ دھان کی فصل اور ذریع پیداوار کے حصول اور دوسری ذریع سرگرمیوں کو حضب معمول جاری رکھا جانا چاہیے چیف منسٹر نے پرگتی بھون میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی علاج کی صورتحال کا ایک آلہ سطح کا اجلاس میں جائزہ لیا تھا انہوں نے لوگ ٹاؤن پر عمل آواری زراست متعلق پروگرام سواقرہ کی صورتحال پر بھی غور کیا اجلاس میں وزر السہت وطبابت اٹلہ راجندر حکومت کے مشہیر آلہ راجش شرمہ چیف سکرٹری سومش کمار ڈائریکٹر جنرل پلیس ام مہندہ ریڈی چیف منسٹر کے پرنسپل سکرٹری کے نرسنگ راو سکرٹری فائنانس رامکرشنہ راو اور دوسروں نے شرکت کی اور دیداروں نے چیف منسٹر کو بتایا کہ متاثر افراد کی مہینے کی جا رہے ہیں اور جمعہ کو سولہ نئے کیسز پوزیٹیف آئی ہیں ان کا علاج کیا جا رہا متاثر افراد کے اہل خانہ اور جن دوسروں نے ان سے رابطے کیے تھے انہیں قلنٹی راہ میں رکھا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومتی ہدایت کی مطابق ہر راشن کارڈ ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ میں پندرہ سو روپے جمع کروانے کا عمل شروع ہو گیا ہے ہر کارڈ ہولڈر کو یہ رقم حاصل ہوگی اور انہوں نے کہا کہ گاؤں میں زرعی پیداوار کے حصول کے لیے جو مراکس قائم کی گئے ہیں ان کے مناسب دیکھ پھال کی جانے چاہیے اور کسانوں کو بھی مخررہ وقت پر آ کر اپنے دھان فرخت کرنے چاہیے اور دیداروں کو چاہیے کہ وہ تاریکن وطن مزدوروں کے کیمپس کے نکرانی کریں اور ہر ممکن امداد فراہم کی جائے